سپریم کورٹ نے سیم سیکس میریج پر اپنا فیصلہ سنایا کورٹ نے کہا کہ موجودہ قانون سم لیگنگ شادیوں کی اجازت نہیں دیتا اور وہ سمبند میں تانون منانے کا کام نیا لگا نہیں ہے یہ سنسط کا کام ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا نشکرش یہ ہے کہ بھارت میں سم لیگنگ شادیوں کو ابھی ماننے تا نہیں دی جائے گی ورش 2018 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سم لیگنگ تا اپراد کے دائرے سے باہر ہے یہ قانونی روپ سے سوئی کر رہے ہیں لیکن سم لیگنگ کا ویوہ ابھی بھی قانونی روپ سے وید رہی ہے حالانکہ دنیا میں تیتیس دیش ایسے ہیں جہاں سم لیگنگ شادیہ قانونی روپ سے وید ہیں جبکہ یوگانڈا، ایران اور اکوانستان جیسے کچھ دیشوں میں تو سم لیگنگ تا بھی اب تک اپراد ہے اور اس کے لئے موت تک کی سزا کا پرابان ہے ایک اور جہاں دنیا بھر میں سم لیگنگ رشتے کو لے کر بہن چل رہی ہے بڑھ رہا ہے یعنی وہ خود کو کسی ایک جنڈر سے جوڑ کر نہیں دیکھتے تو وہ مہیلہ اور پورش کی جنڈر پائنری سے خود کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے آسان بھاشا میں کہیں تو یہ سم لیگنگ تا سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہے یہاں جن سے نردھارت ہوا جنڈر مہت پین ہو جاتا ہے پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 1997 کے بعد پیدا ہوئے 35% یوہ آبادی لڑکے لڑکی کے بیچ کے فر کو توجہ نہیں دیدی اس امریکے 60% یوہ آؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آن لائن اور آف لائن شاپک پلیٹ فارمز پر میل فیمیل سیکشن الگ الگ نہیں ہونے چاہیے یہ ایسی یوہ آں ہیں جو رشتے کپڑے رہنسین کی عادتوں یا جیون کی کسی بھی چیز کو ستری پورش کے چشمے سے نہیں دیکھتے کوئی جنڈر نیوٹرل یوہ بلے ہی لڑکا ہو یا لڑکی ویساڑی یا پین شرٹ کچھ بھی پہن سکتا ہے جنڈر نیوٹرل یوہوں کے لیے رشتے کے معنی بھی کافی بدل جاتے ہیں یہ شادی کے بعد خود کو پتی پتری کہلانے کے بدلے صرف پارٹنر کہلانا پسند کرتے ہیں اسی طرح اگر ان کے بچے ہوئے تو وہ اس کی پرورش بیٹے یا بیٹی کے بنے بناے ڈھررے پر نہیں کرتے وہ اسے ایک نارمل بچے کی طرح پالتے ہیں جو بڑا ہونے کے بعد اپنے جنڈر کا فیصلہ خود کرے وہ یہ خود ڈیسائیڈ کر کے کہ وہ خود کو لڑکا لڑکی یا پھر جنڈر نیوٹرل کہلانا پسند کرے گا یا نہیں سم لیگنگ تا سے کس طرح سے الگ ہیں نیوٹرل رشتے یہ بہت ہی ایک مہتون بات ہے کہ سم لیگنگ اور جنڈر نیوٹرل رشتے میں کافی انتر ہے ایسی سوچ رکھنے والے یو آئی لڑکیاں لڑکے لڑکے اپنے رشتے فیشن انٹرینمنٹ خانپان اور وہبار سے جنڈر کے مہت پھید بھاو کو دور رکھتے ہیں عام طور پر یہ چلے ہیں کہ ڈیٹ پر جائے تو بل لڑکا بھرے گا اور کیفٹ لانے کے ذمہ داری بھی اسے کی ہوگی مطلب میں لڑکی اس سے رومانی باتیں کرے گی اور اس کے مرد ہونے کے کوئی تسٹ کرے گی یعنی ایک اوکنائز کرے گی لیکن جنڈر نیوٹرل رشتے میں ایسا نہیں ہوتا وہاں بائی فرنڈ اور گل فرنڈ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی بس ایک جنڈر نیوٹرل اور رومانٹک ریلیشن اور اس کے پیار میں کوتے لگاتے تو پریمی ہوتے ہیں اسی طرح یہاں کپڑوں کی بھی کوئی بائینری نہیں ہوتی سمجھے کے لیوین میں رہ رہے کیسے جنڈر نیوٹرل کپل کے کپڑوں کی علماری بھی الگ الگ نہ ہو مسئلہ خود کو جنڈر نیوٹرل کہلانے والا لنکہ کبھی اس کٹ میں تو کبھی جینس شٹ میں دکھ جائے جنڈر نیوٹرل ریلیشنشپ میں جڑے پارٹنرز ایک دوسرے کے کپڑے پہن سکتے ہیں ہیومن بیہیوئر ایکسپرٹ پروفیسر ڈکٹر بیر سی نکم کہتے ہیں کہ ایسے یوہ جو میل اور فیمیل کے لیبل سے ہٹ کر سوچتے ہیں وہاں نون بائینری جنڈر کہا جاتا ہے جنڈر میں بائینری کا مطلب ہے میل اور فیمیل امریکہ یوروب جیسے وکفت سماجوں میں آج بڑی سنکھے میں یوہ ایسے ہی سوچ رہے ہیں موجودہ وقت میں امریکہ کے پچاس راجوں میں سے تیس میں جنڈر نیوٹرل لوگوں کو کانونی ماننی تا ملی ہوئی ہیں یہ لوگ میل فیمیل کے دارے میں سے بہار ہیں اور خود کو جنڈر ایکس بتاتے ہیں تیس راجوں میں سرکاری کاغصات پر لوگ خود کو جنڈر نیوٹرل بتا سکتے ہیں اور اس کا جنڈر نیوٹرل پاسکورٹ بھی بن سکتا ہے پروفیسر نگم بتا دیں کہ آنے والی وقت میں جنڈر نیوٹرل سوچ پر مسگود ہوگی ہزاروں سالوں سے چلے آ رہے ہیں اس تری پروش کے بھید کو نئی پڑی نکار رہی ہیں اپنے برابری کی مانگ ہو دیئے تو پچھے بھی دیشوں میں ایک قدم آگے بڑھ کر جنڈر نیوٹرل سماج بنانے کی اسی طرح دنیا بھر میں جنڈر نیوٹرل رشتے کے علاوہ جنڈر نیوٹرل فیشن، انٹرٹینمنٹ اور پوارڈ کا بھی چلنگ بڑھا ہے سال دوہزار اٹھارے میں آکسپورڈ یونیورسٹری کے پرتشت سمرویلے کالیج میں اسی پرسنٹ چھاتھراؤں نے اپنے لئے کاؤمن یا جنڈر نیوٹرل لاؤنیٹ کی مانگ کی تھی